بیجی پی دفتر بیجی پیسی پرے ہٹکے ایک بھڑت کی بات آپ نے پہلے سے ہی کی تھی لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا کہ ویرودھیوں کی وجہ سے جو آپ کے لیے انہوں نے چنا پرچوار کیا گلت طریقے سے چیزیں جنتا کے آگے رکھی وکاس نہ کرنے کا ایجنڈا رکھا ووٹ بینک کا آپ کا تھوڑا بہت کرتا نظر آئے گا بیلکل نہیں سکاراتمک موڑ دیا ہے میں نے اپنی جندگی میں پہلا چناف دیکھا جس میں مہنگائی بدہ نہیں تھا پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ابھی چناف کبھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے کیسے کھا گئی چینی پی گئی تیل یہ دیکھو کانگریس کے تیل ہائے مہنگائی ہائے مہنگائی ہم پچھلے چناف میں لوگوں نے کہا مہنگائی ڈائن کھائے جاتا ہے اس طرح کا گانہ آیا لیکن اس بار مہنگائی کوئی مددہ نہیں تھا اور اس بار صرف ایک ہی مددہ تھا کہ مغدی جی کو اس دیش کا پردان منتری بنا رہا ہے ان کے ہاتھوں میں دیش سرکشت ہے دیش کی سیمائی سرکشت ہے اور دیش آگے بڑھ رہا ہے صرف یہی مددہ لوگوں کے دماغ میں تھا کہ مغدی جی کو پھر سے دیش کی باگڑور سوپنی ہے دیش ستمیں لیکن گجر صاحب جس طریقے سے کل پٹارہ کھولے گا ہم بھی لگائدار دکھائیں گے اور تیاریوں سے پہلے دیکھ پا رہے ہیں آپ کے یہاں کس طریقے سے چہل پہل ہے لیکن سیٹوں کو لے کر کتنا آشوست ہے کہ دس سیٹوں میں سے کتنی نکال پائیں گے آپ دیکھئے ہریانہ میں دس کی دس سیٹیں بھارجنتہ پارٹی جیتے گی اور ہریانہ کے لوگ دس کی دس سیٹیں جیت کر آدھر نیمودی جی کی جھولی میں ڈالیں گے اب تو زیادہ سمیں نہیں یہ کل تک انتیار کیجئے کل ساری اسٹیتی صاحب ہو جائے گی ہم ایک چنان کے دوران بھی کہا تھا کہ دس کی دس سیٹیں بھارجنتہ پارٹی سونی پت پر خاص نظر آئے گی کیونکہ بھوپندر سنگھ خوڑا کی ساکھ کا سوال بنا ہوا ہے اور کوشک صاحب بھی پہلے سے جو سانسد ہے وہاں پر جیت کا دھم بھرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو لگتا کہ چوتھی پیڑی کے انیلوں کے کچھ نیتاوی وہاں پر جیسے چنانوی میدان میں ہیں دکھو جے کی بات کی جائے ایک بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور کوشک کا بوٹ بینک کرتا نظر آئے گا دیکھیں نشت مانیے سب جگہ موڈی جی کا ڈنکہ بجرہ ہے سب جگہ موڈی جی کی لہر چلی ہوئی ہے چاہے وہ سونی پت ہو روتک ہو بھیدہ باد ہو کرنال ہو امبالہ ہو سرسہ ہو ہسار ہو مہندگڑ بیوانی ہو سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ موڈی جی کا ڈنکہ بجرہ ہے تو یہ کوئی ویکتری کا چنانو نہیں کہ شیدہ پردھان منطری کے لیے چنانو تھا اور پردھان منطری کے لیے صرف ایک ہی پسند تھی نریندر موڈی اور انہی کے پکش میں مددان ہوا ہے جی دوسری طرح گجر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کل ایک بڑے لیول پر میٹنگ ہوئی ہے اور چندر بابو نائیڈو کی ادھےکشتہ میں جتنے بھی ویرودھی تھے وہ پہنچے شکایت انہوں نے کی حالانکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہنا کئی گڑ بڑی تھی اور ایوی ایم کا صحیح طریقے سے استعمال ہی ہوگا اس پر کیا کہیں گے سر آپ یہ باکلا ہڑ کے طور پر دیکھیں گے یا واقعی لوگتانتر میں کچھ چیزیں گڑ بڑ تھی جس کو لے کر شکایت انہوں نے کی دیکھئے دیکھئے وہ کہتے ہیں نا کھشانی بلی خمبے نوچے اب وہ ہار دیکھ رہے ہیں ایکجٹ پول سے پہلے تو کبھی نہیں کہا انہوں نے ایوی ایم خراب ہے dernier چلئے چلند کے بعد وہ کہنا لگے ایوی اے گڑ بڑے ہو familی ابھی وہ راجستان بد comum پردیس ڈجی تھی تعود ایوی ایم خراب نہیں تھی پنجاب جیتے تب ایوی ایم خراب نہیں تھی ừ ڈلی میں آپ پ majesty تب ایوی ایم خراب نہیں پچھنے بنگال میں ٹے ایم ٹہی تھی تب ایوی ایم خراب نہیں کرنا ٹکہ میں ڈیریٹری ایسقا ملکے ترکار بنائی تب یہ ایوی ایم خراب نہیں تھی ملک جب وہ جیتے تب ایوی ایم خراب نہیں ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی جیتے تو ایوی ایم خراب ہو جاتی ہے تو یہ باکھلائی فرسٹریڈ لوگ ہیں کھشانی بلی ہے کھمبے نوترے ہیں کوئی نہ کوئی تو انہوں نے راستہ نکالنا ہے جنتہ میں موگ کیا دکھائیں گے وہ اگر میں فریدہ باد کی کروں ایک ایسا علاقہ ہے جو ہریانہ کے آئے کا ایک بڑا سادھن ہے سات پرتیشت 60% اگر آئے کی بات کی جائے تو اسی علاقے سے نکلتی ہے لیکن انڈسٹری کا مسئلہ سب سے بڑا رہا ہے انڈسٹری یہاں پر دھیر دھیرے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور بڑھانا بھی یہ بات کہتے نظر آئے تھے کہ کرشکپال گجر نے انڈسٹری کی طرف خاص دھیان نہیں دیا آپ کو لگتا ہے کہ جیت جائیں گے تو اس کے بعد خاص فوکس انڈسٹری کی طرف رہے گا یواؤں کو روزگار کا مسئلہ رہے گا دیکھیں کل سارا فیصلہ جنتہ کا مداتاؤں کا سامنے آ جائے گا کس نے کیا کیا کس کے بارے میں لوگوں کی رائک ہو تھی کیونکہ اس بار لوگوں نے سکارات مغبورد دیا ہے ہر تنہاں میں ہم نے دیکھا ہے انٹین کے میں سے ہوتا ہے نکارات مغبورد ڈالتے ہیں لوگ لیکن پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے سکارات مغبورد ڈالا ہے اور اس کا ہی نتیجہ ہے کہ موڈی جی کی فیل سے بھاری مہمت کے ساتھ سکار بن رہی ہے گجر صاحب دوسری طرف کل بھاشپا کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اس میں ابھی ویدھان سبح چناؤں کی اور پورا دھیان آپ لوگوں کا شفٹ ہو گیا ہے کونسی ایسے مددے رہیں گے خاص جو آپ نے ہریانہ کی وکاس کے لیے سوچ رکھے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں ایک مددہ نہیں ہے وکاس ہمارا سب سے بڑا مددہ ہے اور وکاس پچھلے پانچ سالوں میں جتنا ہوا ہے پورے دیس میں پردیس میں لوگ سوا فرید آباد میں اتنا کبھی تیس سالوں میں بھی نہیں ہوا تو وکاس ہماری چناؤں کا مددہ رہے گا اور سب کا ساتھ اور سب کا وکاس بھیدواہو کسی کے ساتھ نہیں ہر چیز میں ایماندار سرکار پرانسپرینٹ سرکار پاردرسی سرکار اور ایماندار پردھان منتری ایماندار مکہ منتری ہر چیز آن لائن کر دی گئی ہے بہشتہ چار کے سائے راستے روک دیے گئے ہیں تو اس لئے نشط طور پر دیس میں بھی سرکار بنے گی اور جب پانچ مہینے بعد ہریانہ میں چناؤں ہوں گے تو پردیس میں بھی بی جی پی کی سرکار بننی تیہ ہے گجر صاحب آپ کی حلکے کے گھر بات کروں کچھ لوگ آپ سے نراج بھی تھے جب آپ چناؤ پرچوار کے لئے گئے تو آپ کی خلافت بھی کہیں نہ کہیں ہوئی تو آپ کو ان لگتا کہیں نہ کہیں گاؤں کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ گاؤں میں ابھی بھی جو وکاس ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا جیسے آپ نے وعدے کیے تھے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے نظر آئے تھے کہ گجر صاحب کافی دنوں کے بعد یہاں پر نظر آئے ہیں اور سال بھر ہو گیا ہے گنیمت نہیں سمجھی کہ یہاں پر آئے یہاں کے وکاس کی طرف دیکھیں تو اگر یہاں پر جنتہ آپ کو دوبارہ پیار دیتی ہے موقع دیتی ہے تو خاص طور پر جو فرید آباد کے گاؤں ہیں وہاں فوکس کریں گے دیکھیں 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 سب فیبریکٹیڈ ہے ہم نے کہا نا سب کا ساتھ اور سب کا وکاس گاؤں ہو کلونی ہو جھوکی بستی ہو شہر ہو ہم نے سب میں وکاس کیا ہے سب کو ایک نگر سے دیکھا ہے کہیں کوئی ایشی گاؤں نہیں ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے وکاس نہیں کیا ہے اور اس کا ریلٹ کل سامنے آ جائے گا گاؤں کے بوث بھی آ جائیں گے شہر کے بوث بھی آ جائیں گے کلونی اور جوکی بستی کے بھی ہر جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگوں نے سیوگ کیا ہے اور پوری طرح سے کیا ہے بلکل گجر صاحب آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ دس کی دس سیٹے ہم نکالیں گے وہی اگر انیلوں کی بات کی جائے جناب پرچوار کیا ہے یا پھر باقیوں نے وہ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ ہسار اور سونیپت کی سیٹ تو ہماری پکی ہے ہی اور ادھر سرسہ میں بھی کہنا کہیں جو کانگریس پردیشہ دیکھش ہیں وہ فلال سنیتہ دگل کو ہرا کے جیت حاصل کریں گے تو تین سیٹوں پر تو دعویٰ کیا جا رہا ہے اور امبالہ سے بھی سوچا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے خلافت ہوئی بھاجپا کی تو سیلجہ ایک بڑھت لے سکتی ہیں لیکن آپ کو لگتا کہ تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اور بھاجپا کی جو کہنی اور کتھنی میں فرق تھا حالانکہ وکاس کی بات کی جائے اور سمپت جو کانگریسی ریتا ہے انہوں نے بھی ایک آٹے ڈالی تھی اس میں ساٹھ فیصد جو وکاس کا کام تھا ابھی بھی ادھورہ پایا گیا ہے تو بھاجپا کہنے اور کرنے میں تھوڑی پیچھے رہی ابھی بھی کئی ایسی علاقے ہیں جب وکاس کی ضرورت ہے سر دیکھئے یہ سارا فیصلہ کل ہو جائے گا کہ ہم نے وکاس کیا ہے نہیں کیا ہے ہم نے ایمانداری سے کام کیا ہے نہیں کیا ہے کل سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور ہم نے کہا نا جی جی زیادہ سمیں نہیں ہیں ساری چیزیں کل گیارے بارے بہتے سامنے آ جائیں گی بلکل اور نشتر طور پر وہ کہتے ہیں نائی نائی بال کہاں ہیں جی جمانہ بھی آ گیا ہے کل آ گیا جائیں گے کل سب کچھ دیں گے تصویر صاف ہو جائیں گے گجر صاحب آپ سے گھٹ بندن کو لے کر میرا سوال ہے ماں گھٹ بندن کے مسئلے پر پہلے آپ نے کہا تھا کہ ماں گھٹ بندن کا فاربولہ ہریانہ میں نہیں چلے گا لیکن پھر بھی آپ کو لگتا کہ آپ اور جو جی جی پی کی جوڑی ہے وہ اگر کانگریسیوں کے ساتھ مل جاتی ہے تو ایک بڑا اولٹ فیر ہو سکتا ہے اگر انیس بیس ہوا یہاں پر تو دیکھیں یہ تھکوں کا گھٹ بندن تھا اور سارے دیش کی جنتہ سمجھ رہی تھی یہ سارے تھک مل کر موڈی جی کو اٹھانا چاہتے ہیں موڈی جی دیش کو بچانا چاہتے ہیں یہ موڈی جی کو اٹھانا چاہتے ہیں تو لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ تھکوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سب موڈی جی کے ساتھ ہیں اور دیش کو ایک اماندار پردھان منتری چاہیے ایک مجبوط پردھان منتری چاہیے اور ایک دیش کو آگے بڑھانے والا پردھان منتری چاہیے اس کا فیصلہ ہو گیا کل سب کے ساتھ نہیں آ جائے گا بلکل ٹھیک ہے دنیفاد آپ کا تو اندری راجمنتری ہمارے ساتھ جوڑے تھے کہ شپال گجر صاحب اپنی بات رکھتے ساتھ طور پر نظر آئے حالانکہ وہ یہ بار بار کہتے نظر آئے حالانکہ سوالوں سے بستے نظر آئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نتیجوں کے بعد ہی اب کیا رہنے والا ہے یہ کل صاف ہو جائے گا پھلا لوگ تنتر کے اس ماہ پر کو لے کر ہم لگاتار خبرج آپ کو دکھائیں گے کل صبح اٹھوے سے لے کر شام تک کیا کچھ رہا کون جیتا ہے یا ہارا نمسکار